دوستو ساغت آپ سبھی کے میرے چینل داریل سیڈی کلم میں دوستو آپ سبھی کے لیے ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے جتنے بھی سیکنڈ سمیسٹر فوت سمیسٹر اور سکت سمیسٹر والے بچے ہیں جن بھی بچوں نے ابھی ایکزام دیئے ہیں جب بھی آپ کا ریجلٹ آتا ہے اور ابھی ایک بیکوں مونرز کا جو ریجلٹ آیا ہے تو اگر کسی بچے کی بیک یار فیل آ جاتی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ کو کیا کرنا ہے اور جو سکت سمیسٹر والے بچے ہیں جن کا لاس سمیسٹر ہے جن کا ایڈویشن 2019 کا ہے تو ان کے لیے یہ لاسٹ چانس تھا ٹھیک ہے سکت سمیسٹر کے ایکزام کا اگر آپ کی بیک یار آ گئی ہے تو آپ لوگوں کو کیا کام کرنا ہے کیونکہ آپ کو اب موقع نہیں دیا جائے گا تو دھیان سے سن لیجئے جتنے بچے ہیں سیکنڈ اور فوتھ اور سکت سمیسٹر والے بچے ابھی کچھ بچے ایکزام دے رہے ہیں ایکزام کے بعد جب بھی ریجلٹ آتے ہیں اور جس بھی کورس کے اب ریجلٹ آنے ہیں اگر کسی بچے کو یار یا فیل یا بیک دے دی جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کے ایکزام دوبارہ کپ کروائے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں کلیر کر دیتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے بولنا چاہوں گا جو بھی بچے چینل پر پہلی بار آئے ہیں آپ لوگ چینل کو جو سبکر کر لینا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی دکت ہوگی ہے آپ کو تو آپ لوگوں کو انفرمیشن پروائیٹ کروا دوں گا تو جتنے بچے چینل کو جو سبکر کر لینا کچھ دکت کر ڈاوٹ ہے تو اس ٹاکنا پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہو لنک ویڈیو ڈیشنان سوی کو مل جائے گا تو اب میں دوستو آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو فیل یا بیک دے دی جاتی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو سیکنڈ اور فورت اور سکر سمسٹر والے بچے آپ دیان سے سن لیجیے اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں فیل کر دیا جاتا ہے یا دے دی جاتی ہے تو آپ کو دوستو دو اوپشن ملیں گے یا تو آپ لوگ دوبارہ exam دے سکتے ہو یا آپ لوگ revaluation کروا سکتے ہو revaluation یا rechecking کروا سکتے ہو یا تو دوبارہ آپ کو exam دینا ہوگا جس بھی سبجیکٹ میں فیل کیا گیا ہے یا آپ کو revaluation یا rechecking کروانی ہوگی اور دوبارہ exam انہی بچے کو دیا جائے گا جن کا spam period پورا نہیں ہوا ہے جن کا پورا ہو گیا سپیم پیریڈ ان کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا تو جتنے بچے ہیں جیسے بچے کو اگر کسی بھی سبجیکٹ میں فیلی یا دے دی جاتی ہے اب بھی جو ریجلٹ آ رہے ہیں تو آپ لوگ ایک کام کرنا ری ویلویشن کروا لینا اگر کسی بچے کو لگتا ہے میرا پیپر بہت اچھا گیا تھا پیپر میں نے اچھا دیا تھا تو دوستو آپ لوگ ری ویلویشن جرور کروا لیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو ہزار روپے پی کرنے فارم بھرنا پڑے گا اور ساری چیز میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں انفرمیشن پروائیڈ کروا رہا کی ہے ری ویلویشن کے اوپر تو اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈشنال آسوی کو دے دوں گا تو آپ لوگ دیکھ لیں نا ری ویلویشن اور ری چیکنگ کس طرح سے ہوتی ہے ری ویلویشن کے سارے ری ویلویشن کے ہزارے روپے لگیں گے اور ری چیکنگ کے سارے سار سو روپے آپ سے لیے جائیں گے تو جتنے یہ بچے ہیں میں ہی طرف سے یہ گلوں گا کہ آپ سبھی لوگ ری ویلویشن کروا لیجیے اگر کسی بچے کو لگتا ہے میں پاس تھا اس میں پاس ہونا چاہیے تھا بٹ انہوں نے فیل کر دیا تو آپ لوگ ری ویلویشن جرور کروائیں اس میں آپ کی کوپی ہے وہ دوبارہ چیک کی جائے گی سروس ہے ری چیکنگ میں صرف نمبر کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ کئی نمبر مس تو نہیں ہوئے تو اس لئے دوستو ری ویلویشن آپ لوگ کروا لینا اور اگر آپ کو یہ دونوں نہیں کروانے ہیں دوبارہ اگزام دینا ہے تو آپ کا اگزام نیکسٹ یر مئی میں کروائے جائے گا اس میں اکیڈمک کلنڈر میں بتا رکھا ہے تو ایک بار میں آپ کو اکیڈمک کلنڈر بھی دکھا جاتا ہوں کون سی ڈیٹ سے آپ کے اگزام کروائے جائیں گے بیک یار جتنے بچے ہیں جو بھی نیو بچے ہیں سیکنڈ فورٹ سیکھتے سمیسٹر کے یا بیک یار والے بچے ہیں سبی کے نیکسٹ یر مئی میں اگزام کروائے جائیں گے تو ڈیٹ ایک بار میں آپ کو دکھا جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو یہ رہی آپ کی ڈیٹ تیرہ مئی سے آپ کے اگزام کروائے جائیں گے جتنے بھی بیک یار فیل یار نیو سٹوڈنٹ ہیں فورٹ اور سیکھتے سمیسٹر کے سبی کے اگزام تیرہ مئی سے شروع ہوں گے نیکسٹ یر تو آئی ہوپ آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا جتنے بھی بیک یار والے بچے ہیں آپ کے اگزام کپ کروائے جائیں گے تو آپ لوگ بس یہی دو کام کر سکتے ہیں یا تو دوبارہ اگزام دے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ریویویشن یا ری چیکنگ کروا سکتے ہیں اور جو سیکھتے سمیسٹر والے بچے ہیں جن کا ایڈویشن 2019 کا ہے 2019 کا ہے ان کے پاس ریویویشن کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچتا ہے کیونکہ دوستو ان کا سپیم پیریٹ پورا ہو چکا ہے پانچ سال کے اندر آپ کو اپنی گریویشن کمپلیٹ کرنی تھی اگر آپ کی پانچ سال کے اندر نہیں ہوئی ہے تو آپ کو پھر سے فرسٹ یر فرس سمیسٹر ریپیٹ کرنا پڑے گا دوبارہ اگزام دینا پڑے گا تو آپ کا اگر سپیم پیریٹ پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو شروع سے اپنی گریویشن شروع کرنی پڑتی ہے اور اس تیج کا سب ہی بچے دھیان رکھنا کہ پانچ سال کا آپ کو ٹائم ملتا ہے اپنی گریویشن کمپلیٹ کرنے کا تو اگر جتنے بھی سکتہ سمیسٹر والے بچے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں بے کیا دے دی جاتی ہے تو آپ لوگ ریویشن شروع کروائیں جتنے بچے ہیں سکتہ سمیسٹر کے جن کا ایڈویشن 2019 کا ہے تو یہی ایک option آپ کے پاس بستا ہے تو یہی ایک ویڈیو تھی دوستو ریویشن کا لنک میں ویڈیو کو دے دوں گا دیکھ لینا کس طرح سے فرم بڑھنا ہے کہاں پہ فرم سمیٹ کرنا ہے ساری چیز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اور کوئی ڈاؤٹ یا دیکھ کرتے ہیں تو آپ لوگ میرے کو اسٹرگرام پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہو اس کا لنک ویڈیو کو مل جائے گا میسج کر دینا آپ کا ریپلائی دے دیا جائے گا جتنے بچے ہیں تو ویڈیو ایل فلوگیو لائک کرنا شیئر کر دینا دوستو کے ساتھ میں تھا